آگ کی پری، آغاز، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو میرے دل کی دھرکن تیز ہو گئی وہ خوبصورتی کا پیغام تھی جو آسمانی پیشوائی کی بنائی گئی تھی میرا دل اس کی زیبائی پر فدا ہو گیا تھا بچپن کی یادیں کہانی کا آغاز کچھ سال پہلے کے ایک بہت ہی خوشی کی موقع پر ہوا تھا میری کہانی کا مرکزی کردار ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام ماہ نواز تھا وہ ایک ہموار صاف چہرہ رکھنے والی لڑکی تھی جس کی اونکھوں کی روشنی کچھ انوکھی تھی وہ چمکتی ہوئی اونکھوں کے ساتھ ایک فرشتہ کی طرح لگتی تھی ماہ نواز کی کہانی بچپن سے شروع ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی جہوں کی زندگی سادہ تھی لیکن خوشیوں سے بھرپور تھی اس کی مو بابا اسے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے اور وہ ایک نیک دل اور ذہانت لڑکی تھی ملاقات ایک دن ماہ نواز کو اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل گھومنے کا موقع ملا وہ سب زندگی کی لزاتیں اٹھانے اور خوبصورت مناظر دیکھنے گئے تھے جنگل کی گہرائیوں میں ماہ نواز ایک عجیب اور پرانی پیشوائی کی قصہ سن کر حیران رہ گئی وہ کہانی یہ تھی کہ سب سالم سے ایک پیغام گئی ہوئی تھی کہ جنگل کی گہرائیوں میں ایک آگ کی پری رہتی ہے جو جنگل کو حفاظت دینے کی ذمہ داری سنبھالتی ہے وہ پری بہت خوبصورت تھی اور اس کی ہنکھوں سے نکلنے والی آگ جنگل کو روشن کرتی تھی لیکن ایک شریر شیطان نے اس پری کو قید کر لیا اور جنگل کو خطرے میں ڈال دیا ماہ نواز کا فیصلہ ماہ نواز نے اس کہانی کو سن کر اپنی دوستوں کے ساتھ ایک اہم فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پری کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف واپس جائیں گے اور اس شریر شیطان کو شکست دینے کی کوشش کریں گے مگاورہ ماہ نواز اور اس کے دوست جنگل کی طرف راستے براہ راست چلے گئے وہ جنگل کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک پرانی درخت کے پاس پہنچے جہویں ایک قدیم پیغام لٹکا ہوا تھا پیغام میں یہ لکھا تھا کہ پری کو بچانے کے لیے ایک چیلنج پورا کرنا ہوگا چیلنج کا ابتدہ ماہ نواز اور اس کے دوستوں نے چیلنج کو قبول کیا اور وہ شروع کر دیا چیلنج کے مطابق وہی شخص جو پری کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اس مخفی جگہ تک پہنچنے کے لیے جنگل کی گہرائی میں راستے پر کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا رازی آنا جنگ ماہ نواز اور اس کے دوستوں نے ہر چیلنج کو قبول کیا اور ان کا سامنا کیا وہ جنگل کے مخفی حصے تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلیں اٹھائیں اور شریر شیطان کے مخفی قلعے کو دوننے کی کوشش کرتے رہے شریر شیطان کا مقابلہ آخرکار ماہ نواز اور اس کے دوستوں نے شریر شیطان کے ساتھ ایک آخری مقابلہ کیا ان کا مقابلہ بہت مضبوط تھا اور وہ شریر شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے پری کی بچا شریر شیطان کی شکست کے بعد ماہ نواز اور اس کے دوستوں نے پری کو بچانے کی کوشش کی وہ پری کو قید سے آزاد کر کے اسے جنگل میں لے گئے پری کی انکھوں سے نکلنے والی آگ جنگل کو روشن کر دی اور جنگل کی خوشیم پھر سے واپس آ گئیں خوشیم کا باعث ماہ نواز اور اس کے دوستوں کی کامیابی نے جنگل کو ایک نئی زندگی دی اور وہ پری کی محافظت کرنے کی ذمہ داری کو ان کی اقائد کے قد دیتی ہے جنگل کی زندگی میں نئی روشنی آئی اور سب نے ایک ساتھ خوشیم کا لطف اٹھایا ختم یہ کہانی آپ کی پری ایک دلچسپ ماجرہ ہے جس میں ماہ نواز اور اس کے دوستوں نے پری کو بچانے کی کوشش کی اور جنگل کو خوشیم سے بھر دیا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں طبیعت کی حفاظت کرنی چاہے اور اگر ہم ایک ساتھ کام کریں تو کچھ بھی ممکن ہے آخری الفاظ یہ کہانی کا ختم ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کسی اور موضوع پر کچھ اور جاننا ہو تو براہ کرم پوچھیں موسیقی